تو اچھا کے کالے پرن کو دور کرنے کی اپائے ہر سکس کی چاہت ہوتی ہے وہ خوبصورت تصویر ہے اس کا چیرہ گورا ہو اور چیرہ گورا ہو لیکن سب کی چاہت پوری نہیں ہوتی کہیں لوگوں کے چیرے سانے میلے ہیں تو کہیں کے کالے ہوتے ہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ گھرمیوں کے موسم میں دھوک کے کارن کہیں لوگوں کی تو اچھا کالی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پر دوشن یکت پڑیابرن اور دھول مٹی کے کارن بھی چیرے کے چمک ہو جاتی ہے اور چیرے پر کارلا پڑ جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو آپ تو اچھا کا کالا پندور کرنے کے لیے گھرے لپائے کر سکتے ہیں ان میں سے ایک بھی کر لیں گے تو چیرے کا کلر صاف ہو جائے گا نمبر ایک سہد اور نیبو کارس برابر ماترہ میں ملا کر فیس پر لگا لے سوکنے پر دھولے چیرہ نکھا جائے گا نمبر دو مصور ڈال کا پاورڈر لے اور اس میں دودھ ملا لے اس پیشٹ کو فیس پر لگا لے سوکنے پر دھولے ڈیڈ اسکین نکل جائے گی نمبر دی کیسر سے اسکین کا کلر صاف ہوتا ہے دودھ میں کیسر سے کچھ پتیاں ڈال کر رکھے پھر اسے فیس پر لگا لے پانچ منٹ چھوڑ دے دھولے چیرے کا کلر صاف ہو جائے گا نمبر چار نمبر چار ملک ہاتھوں اور پیروں کی کالیپن کو دور کرنے کے لئے دودھ اور سیدہ نمک کا استعمال کریں اس کے لئے آپ کو دو چمت سیدہ نمک دو چمت کچھا دودھ ملانا ہے آپ چاہیے تو اسے پیشت میں ایک چمت سہت بھی ملا سکتے ہیں تیار پیشتیں اپنے ہاتھوں پیروں اور گردن پر ہلکے ہاتھ سے سکرپ کریں یہ پیشت دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھوں پیروں اور گردن کے کالیپن کو دور کر سکتا ہے خوبصورت تو بنائے گا ساتھ ساتھ آپ کی اسکین کو ملائے موچہ مگدار بنانے میں بھی مدد کرے گا نمبر تین نمبر تین نمبر پانچ مسور کی دال کو پیس کر اس کا پیشت بنا لے اور پھر اسے سہت کے ساتھ ملا کر چہرے پر لگائے کچی دے بار چہرہ ساف فانے سے دھو لے نمبر چھے گوڑی رنگت اور چمکتی سکین کے لیے نیمو کو بھی کافی اچھا مانا گیا ہے اس کے لیے نیمو کے چھلکوں کو نیمیت روپ سے چہرے پر لگڑے اور تھوڑی دیر کے بعد پانے سے دھو لے ایسا کرنے سے کچھ ہی وقت بعد چہرے سے سارے داگ دبے گھائے پھو جائیں گے اور سکین گلو ہو جائے گی نمبر چھے نمبر سات نیم کا اپریوب نہ صرف فونسیوں کو ٹھیک کرنے میں ہوتا ہے بلکہ چمکتی تو اچھا کے لیے بھی یہ کافی اپریوبی ہے اس کے لیے نیم کی پتوں کو پیس کر اس میں تھوڑے سے ہلتی ملائے اور چہرے پر لگا لیں چہرے سکنے کے بعد پانے سے دھو لیں نمبر آٹھ چہرے کی کالے پن کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک آلو کو گھیسے اور پھر اس میں ایک چمت سہت ملائے اس مسرن کو فیس ماسک کے روپ میں چہرے پر لگائیں اور پندہ منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں پھر اسے ساپ پانے سے دھو لیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن لگانے سے چہرے کا سارا کالاپن دور ہو جائے گا اگر آپ کو چہرے پر آدھو کا مارکس لگانے کے بعد کھجری یا جلن ہو تو طورت ماسک کو ساف کر لیں نمبر دس ایلو بیرا جیل نکالیں آپ اسے جیل کو سیدھے پرویت سید پر لگا لیں 20 منٹ تک اسے لگا رہنے دیں اور پھر چہرہ پانے سے دھو لیں ہو جانا اس اس اپائے کو کر کے آپ چہرے کے کالے پن کو دھو کر سکتے ہیں نمبر دس چہرے پر آرے کالے پن کو دور کرنے کے لئے بردام کی تیل کو کچھ بون دے لیں اسے لوسن کی طرح اپنے چہرے پر لگائیں چہرے پر جہاں کالے پن دیکھ رہا ہے وہاں اسے زیادہ ماترہ میں لگائیں دھیان رکھیں اسے دھونا نہیں ہے چہرے کے کالے پن کو چھٹکرا پانے کے لئے بردام کا تیل لو جانا رات کو سونے سے پہلے لگائیں اس ویڈیو میں بتائی گئے جانکاری ایک سامانے پر کریا کے لئے ہے کسی بھی اس کی پروبلم ہونے پر ایک بار ڈاکٹر کی جانکاری ضرور لے لیں اور ویڈیو اچھی لگی گا تو ایک لائک سسکرائب اور کومنس ضرور کریں دھنیے بات ملتے ہیں کچھ ایسے ویڈیو ٹپس کے ساتھ تو آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ہماری موٹیویسنل ٹپس کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی اس کا لنک ڈک سسپن باکس میں دیا گیا ہے تو آپ جا کر وہاں دیکھ کر